زاکرِ عالی با مددہِ حالِ محمد جناب غلام شبیر گنبال صاحب این اندفورن بعد زاکرِ عالی با مددہِ حالِ محمد نرادرِ زیوکار جناب عزادار حسین بارانی صاحب آف بکھر زاکرِ اہلِ بیت جناب غلام عباس زین صاحب جناب باوہ سید باکر حسین شرازی صاحب آف مانگوال شائرِ با کمال جناب عاصف کمال حیدر صاحب زاکرین سید مجاہد رضا بخاری صاحب تقریباً اٹھت ادا گھنٹے ہوگئے انہیں تمام اب آپ ممبر باگ دے تشریف فرمائیں انہیں ندر آئیٹ بندہ بے انہوں حاضری بستے ٹائم دیتا جاوے تمام زاکرین ویلتماس ہے بے ٹائم دی کافی قلتے پڑھنالوے حضرات زیادہ ہیں ٹائم دی نذاکتنوں مدے نظر رکھ دے ہویا اپنی حاضری امام زمانہ دی بارگاہ دے اندر اللہ محمد دی پوری پوری کوشش کرے سن برعظمت آل محمد بلان صلاح بدستے دوائے برائے حجاتِ خدا کرو ایبادہ سلوات سارے پربندہ وازنال سلواتہ پڑھنا بہت عظیم سواب ہے محبتنال سلوات سارے پڑھو اچھی وازنال نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیزیت محمد و آل محمد دشمنتے لانت شمر ملونتے لانت ہر مجلسی چہدار آنا جڑا بندہ شمرتے لانت کریندہ اہلی دی وڈی دی راضی ہوندی سارے کو شمر ملونتے لانت شمر ملونتے لانت بے شمار لانت ہزار بار لانت توڑ قیامت و لانت نصیب ہو سلوات سارے پڑھو میرے باد شاہو سائندی ذات دے قبلہ صاحب تو پہلے دعا کرے نا مولا پہ انتر پاک تو سسارے میں ہر بانہ دا ٹورایا حسنین باد سیادی پاک اما اپنے پاک دربارے قبول تا منذور فرما علی عباد صدق خالق اس پاک ذکر صدقہ اللہ توانے گھران کے رام تنازل فرما علی عباد صدق خالق اس پاک ذکر صدقہ اللہ تنکہندہ موتا آج نہ کرے بمائے ذاکرین دی پڑھائی میں حقید ڈپٹی میرا وارے سوارے سے امام زمانہ حجت قیم آل محمد اپنے پاک دربارے عبادہ شمر فرما اپنی اپنی دعا ماں دی قبول دی خط تیر حد چھوڑ کے باوازے بلند سلوات پڑھو باہدہ حکمائی سید عددہ ذاکر دی مجلس تے ہر ذاکر بانی ہوند ہے حاضر ہو گئے ہیں تقریباً تین چار گھنٹے مہمی پاس ممبر تے انتظار کی تیئے توڑا مہمانہ تو سمیز بان لوگ ہو امید نہیں بلکہ میں نے یقین ہے کہ تُسا میری حفظہ دائی فرمیسو جی جناب دا حکم ہوئے تو اصوی تھوڑی سرداران دی تعریف کرلوئی ہے اللہ مولا امام اسے اندر وستہ رکھے کنڈا حلدہ رہا پانی چلدہ رہا رب نبی نورشتے بلایاتا ہے کنڈا حلدہ رہا پانی چلدہ رہا رب نبی نورشتے بلایاتا ہے کنڈا حلدہ رہا پانی چلدہ رہا رب نبی نورشتے بلایاتا ہے اپنے سونے تو کروا کے بہن لمبے پدھ بارو پردے دے خالق بہایاتا ہے میں منینہ کے ہان دے نال لائی نسی پر اندھے نال کئیں حت ملایاتا ہے میں منینہ کے ہان دے نال لائی نسی پر اندھے نال کئیں حت ملایاتا ہے حت خدا دا نسی پر قیندتا ہا حت علی دا جو ہا تہ لکایا تا ہے اللہ وستر کے سلوات سلوات سارے پڑھوچی آوازیں نال جے محسوس نہ کری ہو تا توڑا مہمان آتھ تھوڑے پچھلے جوان اتھے اگے آج ہو اتھے اگے آج ہو تاکہ محول بانجے مجلس تھا اتھے ہوا لگ بھی یہ اللہ توڑا بھلا کرے توڑے مہمان آئیں اگلی سافی سواب ڈیر ہوندائے سلوات سارے پڑھوچی آوازیں نال سارے پڑھوچی آوازیں نال او یو بلا او یو بلا امن اشیطہ بسم اللہ رحمہ رحمہ قرآن دی ابتدات سلوہ 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 ویتئیمو نتوان ویتئیمو نتوان دی ابتدات سلوہ دی ابتدات سلوہ رحمام رحمی شبابی آلالدن ناو بلندبا جنال سلوہ اللہ تنو استرکھے تواری زندگی ہوئے توارے ویڑے وستی روین امام زمانہ تنو کہندہ موتاج نہ کرے اللہ تنوڑے گھران ترام تنوہ دل فرماوے اللہ تنو اچھی آمینہ کھنی تاکہ دے توارے مہمان آئے تین چار گھنٹے اسیں اکھر بیٹھے آئے اسیں کچھ سب دیویچے نہیں آئے بادشاہ حسینہ ادل جے مداخان آئے اللہ خوش کرکے اللہ بہن دینے تنو کوپے دا بزارے ایک دکان دارے جہنہ نامی سامتے مارے تھوڑا تھا بلائیں مہربانو کوپے دا بزارے ایک دکان دارے جہنہ نامی سامتے مارے ادہ حب دارے ادہ پریستارے جہنہ نال ایلینو پیارے سائن جنگا رچ جارن می سام نالے امام فرمائے می سام جی آکا اے درخت جتھائی کھجی دا درخت تھا ہاں مولا امام فرمائے می سام اسے درخت نال تینو سولیٹ کا ہے ویسے اسے درخت تینو سولیٹ کا ہے ویسے ادہ مولا میرا جرم غلطی قصور کیا ہو سی امام فرمائے می سام تیرا جرم میں میری ولا بولو اللہ تڑا بھلا کرے تیرا جرم میں میری ولا میری محبت حق اہلی لی کرنا اے تیرا جرم ہو سی تیرے تینو سولیٹ کا ہے ویسے پیراتے ہاتھلا کے جناب می سام نے جیڑی گال علی بات سالان کیتی حضور سونا مہربانو ایک محبت نال صلوات سارے پروچی آوازنا می سام دے ہار سانال ہے اہلی اہلی کرنا ہمیں بھی سنگال کیتی ہے ستنا تے پوری تجھے ساوے ہار سانال ہے اہلی اہلی کرنا ہمیں ہار سانال ہے بہت تھوڑا پہ نراض نہیں ہونا ہاتھ بنات کر کے نارا ہے دری اہلی اہلی کرنا ہمیں اہلی اہلی کرنا ہمیں اللہ توڑا بھلا کرے توڑی دنگیوں جوانیاں مانو اللہ تو نے ستا عدری عظیم اتا فرماوے گزر گزا مانے گزر گیاں روتی ہون می سام آزاد نہیں پا باندے گا لیتاو ہاتھ تھچھکڑیاں پیرنج بیڑیاں ہاکم دے سامنے اہلی اہلی کرنا چھوڑ دے می سام دے تیری کیا صلاح ہے میں قرآن پڑنا باندھ کر دینا تو کیسا مسلمان ہے آدمی سام تو نہیں جاندہ میں باقشاہ فوج میری فوج میری سپاہی میرے ہر شاہ میری ہے تو نہیں جاندہ زمان لی چالوے میں حاکمہ جو چاہمہ کر سکنا میں سامنسکرات کے حاکم دے پاسرے کیا دائے بھاوے میرا گھر لٹے والے بھاوے میرے سامنک والے یہ تو کچھ کر سکنا نا نیاد مولا پوری تو جیسا بھاوے بھاوے میرا گھر لٹے والے بھاوے میرے سامنک والے بھاوے میرا گھر لٹے والے بھاوے میرے سامنک والے بھل دی اگوے چھ ساک میں تو ہوں بے شاک میری خاک اگوے چھ ساک بے شاک میری خاک اگوے چھ ساک لہبا میں خون دردر ہو میں نبا میں خون دردر ہو میں نشک اگوے چھ ترنا ہاں میں نہیں یوکے دور تون ڈرنا اللہ تولہ بھلا کرے بس میں ارمانو ہکمیٹ دیکھنے جانا مولا ماں فی مانکے سایٹس ریس اگتی تو ہک شیر پنا چاہنا اس آخے آپ بانتی نا او دے ہاتھ پیر کر دی ہاتھ پیر کرتے گئے حت تک کہ زبان کرتی گئی جدہ زبان کرتی گئی بات بی چین ہوگی بے آس ہوگے حاکم دے کولا ہے خون حاکم پچھے دساؤ نا کیونگ گزر دی پئی ہے آدھا وات بھی آدھا ہے ایلی حاک کے وات بھی آدھا ہے ایلی حاک کے لیکن میسیم دا ہک پینے پیغامی سنے آہی ہک پیسے جائی آدھا اس بیلے میسیم آخنا کے چیندہ ہے جدہ کھا آخنا کے چیندہ ہے سپائی حاکم دے پاس رے کے میسیم پیادے ہی مانی آنا مانی ہے کے بیلہ آیاسی میرا مولا تکھتے باسی گزر گئے زمانے گزر گئے رتی اکبر دی برات گھنکے ایلی دی دی شام پہنچئے اون شہر پہنچئے جس سہرچکیں شریف دی دی دا ونجنا قتل دے برابر بن دئی بس میاروانو رہب سوالی آئی مدینے دے چایا اولاد کوئی نہیں اولادی خاطر تیرے امام نے اسنو ساتھ پتر لے دیتے بس پیا رہب تے اجڑ گیا حسین بس پیا رہب تے اجڑ گیا حسین جدا علی دی دی بزار پہنچئے تے رہب دی بیویاں دیے رہب توں نہیں جاندہ اج اکبر دی جان جامنی انیا کھنا اج اکبر دی جان جامنی کیا کرا بزار وانجنا کچھ سعودہ صرف خریف کرنا رہب بزار چایا ہون رہب راویے آدھا میں سعودہ صرف خریف کردہ ودم مجٹھا ہے شامی بجدیان دین ایک بیدے پاسا دیکھ کے آدھا بھاج جاؤ او باگ یا دی بینی دا تماشا اللہ دی لانتوں نے رہب دا میں سعودہ صرف خریف بند کیتا گھار چایاں بیوی نوہ خید نوہ نوہ قرآن پڑھن اے شامی وڑے حرامین انہ جدانی لٹے نا قائن شریف نوٹے ہیں نہیں میرا ہاں میں دا لہند ہے رہب دا میں بھی قرآن چایا مکان دی چھتیا بیٹھا رہب دا میں صورت کاف پڑھنی شروع کی دیئے جدا میں ادھا لفظت پہنچا آجابا رہب دا ادھو لفظ مکن آجابا انہو بزار دے سنٹرے سبیدی سانگ رکیے سبیدے کپے گالے چدا دے رہے پہلے اپنا مد کر میرا حال سونے اللہ بھلا کری پوڑیے تو نہیں مکان دی چھت دھرک مرے انہیں سانگ نپی رہے بادشاہ حسینل گل کی پہلے سانگ نپی رہے تیرے امام سانگ پکڑ کے رہب سوال کر کے لے تیکو کہیں تیکو کہیں کاری تعلیم نتی ہے ایک دنیاں نے پڑھا آیا اینج نئی پیغمبر ہے ہاں لو پارسند دے وہ آئے ہیں جنہیں پڑھے کریان نوکر سڑا آیا میں نوکر جو اللہ بھلا کر جو آتے کو کہیں کاری تعلیم نتی ہے ایک کریان پڑھا آیا آئے ہیں اینج نئی پیغمبر ہے ہاں لو پارسند دے وہ آئے ہیں جنہیں پڑھے کریان سڑا آیا آئے ہیں یا پلیا گود رسول دہے ہیں یا تھیر بطول پیوا آیا آئے ہیں کیڑھے جرم دلچہ اینہ مسلمان آئے ہیں تیرا سر نیزے تیر جان سامین مطرم انشاءاللہ ٹھیک آٹھ مجھے ملک پاکستان دی عظیم شخصیت عظیم باپ دے عظیم بیٹے مخدوم المخادیم جناب باوہ سید نلین عباس بخاری صاحب باب الحوائد سرکار عباس دا علم برامند کرویسن انشاءاللہ ہون جناب دے سامنے زاکر علی عبا مددہ حال محمد جناب عزادار حسین برانی صاحب انہ دے فورن باز سید مجاہد رضا بخاری صاحب جناب غلام عباس زین صاحب جناب نواب وقاس الحسن وقاس آف سرگودہ شائر با کمال عزت امام جناب عاصف کمال حیدر صاحب سرگودہ ممبر باگتے کافی دیر تم موجودین انشاءاللہ پرسن یقیناً بانیے مجلسن محسوس نہ کرسن باقیر حسین شرازی صاحب خان اسگر خان بلوت صاحب خان غلام عباس خان فرید کا جناب مخدوم باون علیہ عباس بخاری ملک امیر حسین جعفری باوہ سید خدا باقشاہ کیسر بخاری مولانا محمد عباس کمی سید صادق حسین شرازی انشاءاللہ سارے پہنچ سن حاضری دیسن برعظمت ہے محمد بلانتر صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دے علی مظہر الاجائب تاجد ہوا انن لکاؤ فی نوائب کل ہم من و غم من سی انجلی بے عظمتکا یا اللہ بے نبوتکا یا محمد بے بلائیتکا یا علیو یا علیو یا علی عدرکنی 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 فی شبیل اللہ اللہم ماشاء اللہ محمد عباس محمد نارے تکبیر کافی سارے بیٹھے ہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر با آواز بلند سلوات پڑھو ٹائم تھوارے سامنے تھکو نہیں مجلس دی قبولیہ دی خاطر دعاوان دی قبولیہ دی خاطر بیماران دی صحت یاوی دی خاطر بارویں سرکار دی آمد دی خاطر سلوات سارے مل کے پڑھو ماشاواللہ حلواللہ قوتہ لبلاوه اللہ علی العظیم آوزو بلاوه من شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ رحیم سلوات سونا استقبال کی تاوے دعا ہے کہ مالک دوالہ اس مقام تے تور آیا میں نا چیز دی پڑھائی میرے بھرامان دی پھوڑی وچھائی خرچ و اخراجات لنگر نیاز مینت کاوش اپنی عظیم بار گاہج کبولی ہی گل سنو ہر زاکر دی کوشش ہوندی ہے جو اینج دا پڑھے بھائی جان مومنینی رازیوں ہیں تے باہر میں دی بار گاہج حاضری بھی لگویں تے توسا مومنہ دی بھی کوشش ہوندی ہے جو سونا دا ذکر مزید ونیوں سونا بڑھاو توسا آپنی ڈیوٹی ڈیو سو میں آپنے ترائے دربار ہیں جتا آلیدیاں دھییاں نروار بیتے ہیں دو دربار تے بڑے مشہور ہیں جڑے تھوارے بچیاں کو یادیں تھوارے پردے داراں کو یادیں تھوارے ہارے غیرت مند غیور اورت مرد نو یادیں کیڑے دو دربار ہیں کوف آدو اشعام تجڑہ تریہ دربار ہیں نا اوہے اسکلان تھوارے کو لجپالی سونا ونہ چاندہ جو لجپال کتن ہیں اسکلان دا وسد ہے نازو رہ رہے بڑی گربت ہے عشق آل محمد بھی بڑے تین رات مزدوری کر دے مزدوری آلے پیسہ چھو خمس کر دے تین لیچ ہکا خیش ہے جو قدعی مدینہ ویسا جنہاں کافی مالی کٹھا ہوگے اٹھونجہ حجریچ مولا سجادی خدمت اچھ حاضر ہوئے خمسالی رکھا ودھا کے آدھے مولا دعا لون آیا تے امام دی پیئے زرائر دے زخمی حتہ دے نگاہ آدھے زرائر ساری زیارتی محبت آئی دن رات مزدوری کریں دے رہے ہاتھ پھاٹ گئے نہیں آج کو جو مانگ میں سجاد امیر آدھے مولا کسی چیز دی ضرورت نہیں اگر دیر سنگ دے ہو تو آدھے دوشمن تانا مار کے آدھے جنہاں کو امام منی ودین انہاں تین غربہ دے سوا دیتی کیڑی شئے امام دی آوازن دی سون جیو تانا مرین دن تو پھر آج دے بات تو اشکلان دا وزیر گھر والے ادھے بیوی دانا آتھ کئے پہلے ناچا کر سلام کر دیا آج ناچا کر سلام نیسو کی تائیوں کو جا کر اشکلان دا وزیر میرے سلام علیکہ سلام آتھ کتے نو پتے منو اشکلان دا وزیر کئے بنائے آدھے یہ علم نہیں آوازن دے جی کوئی پتہ نہیں تو پھر سون منو اشکلان دا وزیر مدینے علیہ امام سجاد بنائے قدمت ہاتھلا کے آدھے اگلے سال مائیوی نال جلسان دھی میں جلے جنال بول کے آدھے کھڑے کیا وانی کرسے تو مرد نہیں مستور ہیں سفر دھیر سارے دھی میں جلے جنال بول کے آدھے جھلا نہ بان تو علی بات شاہ دے پتران دے قدم چھومیں میں بطول زادین دے قدم چھوم سکا اگلے سال بابا جی ان آٹھ جری بیوی نو ساتھ لے کے آیا بارہ دن کیام کیتا بارہ دن اندے وچ علی دن اندھی آتکن قرآن بھی پڑھایا قرآن دن اندھی تفسیران بھی سکھائیا بارہ دن اندے بعد آگ کھڑیے ہاتھ جوڑ کے آدھے بیوی ازان دے وطن جو لڑھے اوہے لے اکبر دے پالانا لی ماہ دی آوازان دے آدھ کا وطن پیارے رو کے آدھے کیو جی گالی پہ کریں دے وطن تا پرندہ کبھی پیار رہا ہوں دے بھلا میں تا انسان اللہ دہ حجرے چلے گئے آدھے مہربانی کر اپنے حتہ نال مرے سار دیوال کھوڑ شیو پہلے تا نیڑے کھڑوتی آئی انترہ یا چار قدمہ دے فاصلے تے وانی کھڑیے دھی میں جا لہجے نال بول کے ادھے بیوی وستی پہیے پیو دی شائیے اٹھاراں بھیرا مجو دن اپنے گھرے ہاتھ بدھے ہو جنہیں ہاتھ آزا دن آوازان دے انجناک وقت بعد شامتے یا وین دن مہربانی کر اپنے حتہ نال مجھے چہرے تو وال ہٹا کے مجھے چہرہ سنیاں لے مطہ میں تے شہر آواتے تو سنیاں نہ سنگے اگلے سال اکلہ آیا میرے حصے دے مکان ہو گئے آٹھ دن کیام کیتا آٹھ دن دے بعد اجازت منگی امام شجرہ تلوید آتا ہی کٹھے آئے گلچ باوما پاکہ دن زرائر دسائے کیڑا سن ساٹھ ہجری امام دے آوازان دے سون جے کر ساٹھ ہجری اگلے سال اکیٹھ ہجری میں سجاد کو ملن مدینے نبی آوے مولا کیوں نہ مطور بغیر نب دینے امام دے آوازان دے جے نئی نب دی تا پھر تاریخ لک ایک ایٹھ ہجری ہو سی پانچ ربیو الاول دا دن ہو سی زوہر دا ٹائم ہو سی موزن ازان دے سی میں بھیراں ایلی اکبر کوں سیر ہے پاکہ تیرے شاہر آسان اگر تیری مرضی سنجانے تباوے نہ سنجانے آوازان دے برات جو ہم نے کھانا کتنا ہوئے امام دے آوازان دے یہ نپکاوے سات محرم تو روزے دار ہو سا مولا نوکر کتنے ہوئے کنیزہ کتنے ہوئے امام دے آوازان دے یہ کسے چیز دے ضرورت نہیں ہونی جے اگر پھار پھومے خم سے چوی چادرہ منس میں دے حصے دے مکان ہوگئے بھی جان ٹور پیے پانی سات کدمہ دے فاصلے تے آئی واپس والے آپنی پیشانی امام دے کدمہ دے تے کے دھی میں جلے جنال بولکیا دے مولا اس فہان دے شربت مشہورے اگر اجازت دےو تو بنواہ نہ چھوڑا امام دے آوازان دے بنواہ چھوڑے جے کمپی منڈی تا آپی پیشان تا سی پرداداری پیش تور گیا زرائر بدل گیا دور اٹھاوی رجب کو مدینہ چھوٹے دو محرم نو کربلا شات نو پانی ختم ہوئے دامی آلی دے ہار بہتر کذیہ وین ہیک نہیں شام غریبان پہرے دین دی رہیے بارہ محرم دے رپار ڈل دے پائیں نوے رنگ دے زیور پاکے علی بات شادیاں دیاں شام دو تور پائیں مکاما مکسا تیاما چاڑھ پی اے پانچ ربیو الاول دے دین جلدی دے نال زرائر باہر نکلیں دٹھے اس آت کا دے بدن تے کالے کپڑے آدھے آت کا بات سمنی کی تھی ہے آج میری گھر اہلی اکبر دی براہت آوانے تیدہ حق کئی لال جوڑا پاویں والنچ کنگی دے میں خوشی منہویں دسہ رون دی کیوں ہیں دی میں جلے جے نال بول کے دی میں مدینہ علی شہدان دی عزتی قسمیں کوشش تے کریں دیاں جو میں خوشی منہویں لیکن میرے مون چوبے ساختہ وین نکل دیں رون دی کھڑی ہے دی آدھی کھڑو دی ہے تیری حاضری دا ٹائم ہے حاضری لوا کے والا در تے کھڑ کے انتظار کرے ساں دربار چاہے نالالے وزیر دو دیکھ دیاں دیا اور مری حاضری ہو گئی گھار ویندہ آؤں زوہر دے ٹائم میرے گھار ایلی اکبر دی برا تاون وزیر دیا واؤ زندی یہ پیشک لگا ونجے لیکن جیڑاو کائدی آیا کھڑو دائندی پیشی تیرے زیمیں پیشی لائک لگا ونجے مکنجدبین آؤں لگای پیشی دو آمانگی گرو شالا کوئی شریف کائدنا ہوئے جے کائد endure وال warten ماماتیں بھائن نال کائدنا ہوئے دو آمانگی گرو Wel سامنے سجن کوئن آو betray دو آمانگی گرو Wel مرن تو بھائل مرو کیامدہ منظر آئی جدہ امام دیا نگامہ زرائر دی کرسید پہیئے اکھا نئی خوندہ سمندہ رے آسمانہ لے پاس دے گیا دے میڈا اللہ میں گیڈا غریبا اتنا روزیں جتنا مولم صاحب سینڈو منظور انڈیکسیں تا سمجھا سی باکر دی آوازان دی بابا سامنے دیکھو چاچا زرائر کرسید بیٹھے امیلے مری رات روان لے امام دی آوازان دی باکر لال چوپ کرون آپ ان ساوکار اوازادے میں کئی دیا او وزیرے میا سیرہ میری نال ماما کئی دن میری نال بھینہ کئی دن کئی شام پئی سنی دی اونا جو مسومانو بتا لگے سامنے کرسید باوانال شخص میرے پھرا دا گولام امیلے مری رات روان لے امام دی آوازان دی مشومان کئی دے آئیو رو گیا دی دسا غرزان کئی دے آن دی سجاد دی آوازان دی مشومان پھرا ما موئی نال کئی دی گرد ایتالی دی پوتری جھان پئیے رو رو گیا دی سجاد جے تیدے پھرا آئین مائی دے گوزنائن لگتے آوازان دی جی میں تیدے پھرا آئین مائی دے پھرا آئین آکبر جی میں تیدہ پھرا آئین مائی دے پھرا آئین آسگار جی میں تیدہ پھرا آئین مائی دے دکان دی بھائیوال بھائینا جے تیدے سیاد بیٹے مافی مانگ جملہ پیے پڑ دا شہدہ منو قسم کران دی دی ڈواڑا ڈڈاڈاڈا کمار نوا کرو اندھا کھڑائی درہ sales کرسی تی بیٹے اٹھو فات دے متابق موزن الظان شروع کی دیا اللہ کو خبر جی میں کمار نوا کرو اندھا کھڑائی اسم آئین آلے پاس دے گیا دے مائی ڈاللہ پیشا کو بزور کو پردار موزن الظان دے کلمیں ودھائیں دے جڑا محمد الرسول اللہ ایتاں ایک لفظ پڑھتا رانا بھامیں سننی دی بھائنو ویتے بھامیں شیع دی بھائنو ویتے جدہاں وی موسی نظام دیندہ نبی دلنا چیندہ ہر شریف اور سارت جادر گرد اوڑ مر ونیا دے جملہ مین پڑھنا جدہاں زورتی ازانس کلان چائیے موسی نبی دلنا چائیے جی میں کھڑی آئی ما دی گن دے مدھا مارز دھی میں جلے جنال بول گیا دی امم کوئی چاہتا رہی دے سامین موترم ہون جناب دے سامنے زاکری آلی با مددہ آلی محمد جناب سید مجاہد رضا بخاری صاحب آمند برسیال انہ دے فوراں بعد زاکری آلی با مددہ آلی محمد جناب غلام عباس زین صاحب انہ دے بعد خطیب آلی محمد جناب نواب وقاس اللہ حسن وقاس صاحب آف سرگودہ انہ دے بعد شاعر با کمال جناب آصف کمال حیدر صاحب آف سرگودہ ملک امیر حسین جعفری مولانا محمد عباس کمی جناب حاج غلام جعفر تیار بیرا باواسیت خدا بخشا کیسر بخاری باواسیت نلین باس بخاری انشاءاللہ ٹھیک آٹھ وجے سرکار باب الحوائج غازی عباس دا علم برامن کروے سن سادق حسین شرازی دیگر جتنے بھی ذاکرین انشاءاللہ پڑھ سن برعظمت آلی محمد باواسی بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ قوتہ اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل بلی کل حجت ابن الاسن اسکری علیہ السلام صلواتوکہ علیہ وآلہ آبائی ہی فی حفظ ساتن وفی کل عصا من ساتل علم ونہار ولیم وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتات اس کے نہوں ارزا قطوان وطمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد بواز بلند صلوات پڑھو مجلس دی قبولیت وست بواز بلند صلوات پڑھو انتہائی کلیل وقت چنوکری دیر سرہ سفر کر کے آیا دیکھ کافی دیر دا توڑے سامنے ممبر دل بیٹھا فاق کا دم ممبر چلو بہنی سواب بہرحال بے شک بہرحال اتنا منوں ضرور پتہ لگئے جو جلید شاد مولا مزید بخت بلند فرماوے انہاں دے جل سے ساڑے جہ مسکینہ دا پڑھنا ہی میں ہے جی میں کھک گڑمائی تلوں کٹا چھکا بڑا اوکھا ہے بہرحال مہربانی انہوں دو چار منٹ سانوں دیتے ہیں کوئی لمبی مجلس نہیں خوش نصیب ہو جنہیں صبح تلائے کے ہن تک ذکر حسین سے بیٹھے ہو مالک توری نوکری قبول فرماوے کوشش کی تکر ہو ازادار بھڑ کہہ کرو کوئی وڈے چھوٹے دی وڈے نا کی تکر ہو یہ نہ ہوئے کہ وڈہ پڑھے تھے سارے برگاہ تھے کوئی ساڑے جی مسکینہ دی پھوئے تھے پتن آل محمدی نظر ہے جو کون وڈہ ہے تھے کون چھوٹا بولو اے تیڑی ریمانے میں انتظار مکیندہ پھر اے تیڑی ریمانے جو فنجاہ ہزارالعاویت تاں میں باندھا جی ازاداری مظلوم کربلا وحد عبادت ہے کیونکہ روحے کہنا آتے جتنی عبادت ہے انہا ساریاں عبادتان دے ثواب دی حد اللہ مکرر تے مؤین کی تھی بولو پھر نماز پھڑسے تھے اتنا ثوابی بھے روزہ رکھ سوتاں بولو اتنا ثواب بکھے نکھانا اتنا ثواب بی بی دی 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 ماندھے بی بی دی فقط ہکا دی ماندھے تو میرے پتر دی پھوڑی بی چھا بیا کوئی آوے نہ آوے میں آسکا بھلا ہونے بسم اللہ کرام جنہیں روزہ رہو اٹھارہ بینی دا بی رہ بلکل میں تھوڑا جیاں پڑنے تو آدھے تے میں دے سطو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دا بچڑا وہ میں صد کے بنیا سفریں چے ڈھڑی لہے پی تے بینی نہ دی تھی جنہیں بینی دے بی رہا بی دے بسم اللہ کرام آدھارانہ جنازہ او سونا لگ دائے جنہیں جنازے تے بینی بین کریں میں بسم اللہ کرام ہلے دا شہر ابو بصیر دا گھر ابو بصیر نے بھائی صاحبے اپنی بیٹی نال عقد کیتا اچھا ہر جوان شادی دے بعد دعا منگ دا نا جو مالک میں کو پتر عطا کر اے پہلا شہزادہ جڑا شادی دے بعد یا ہکا دعا منگ دے نا مالک اللہ اگر میرے نصیب جو پتر لکھائی تک کہے مومن کو دے چھوڑ میں کو ہک دی اتا کر فردیس دا معاملہ پتر جہدہ دوارے سوڈے دی منجی دیوارے دی بھل ہوئی بسم اللہ کرام تا دی اپنی برزی حسن تدار مقام مالک نے سال دے بعد ایک بچیتا کی تیس نا جندہ کمالی وین اللہ نارکھاس مالی شاہ سے گرانے ہو میں کو منبر دی قسم دیدہ سانی چار سالان دو ہویا اس تے زہری مل گئی سے صدقے بہم بسم اللہ کرام تڑپ دے ہو بیڑے چین رو کے فرمین دن بچڑا میں کو زہر مل گئی ہے جلدی کر میں کو بستر بنا دے یعنی یہ چار سالانی دیئے اندرس ہمیں کو ڈساؤ چار سالانی بچی بستر بڑا سنگ دیئے میں کو منبر دی قسم ہے بستر نہیں منڈا فرمین دن ماں کن گئی ہے رو کے دیئے بابا نان کے گھر فرمین دن جلدی کر ماں کو سڑ گنا میں لہ زیدہ مہمانا بچی جلدی دینا علماء دے کولائیے رو کے دیئے ماں تُو ہی کہیں غریب کو رون دی پھئیے تے مہمین اجڑ دی پھئیا جنابِ آسمان دی آواز آن دیئے تیڑے اجڑنڈ کو رون یا میں اپنے امام دی آن دی آن دی یتیمی کو رون سیازہ دی رون دی ولی رو کے آدھی میڈالا آج کوئی میڈی بھلوی بھائی مات ہم کرنا اللہ مات ہم قبول فرماؤے رو رو کے آدھی میڈالا میڈا بابا اللہ حضرت کا مہمانے میڈا سہارا کوئی نہیں صدقے بھائی لکھواریا گھا علی جانئے رازیوں ان دھی رون دی واپس بھلی آواز آن دا بچڑا رو نہیں میڈے قریب آدھی قریب آئی یتیمالی شکل بڑھائی آواز آن دا بچڑا ہون لکی وانج ہون سٹڑنا نپوزی ہون آ پے آوے سی ہون جنابِ آسمان میں آئیں جی میں تسہ پانی دو آنا ہے رو کے آدھیے پانسوے قاضم نراز نہ ہوئے آج سارا وہ وٹا نگزان ہوگئے آباز آن دا میڈے تو اٹھا بھی اکیڑا نگزان ہو سکتے آباز آن دا تجھے دو سے زیادہ ایک ستوہ امام موسا قاضم آئی جڑا دنیا تٹھ گئے جہنڈا چنازہ پھلے پھدے ہیں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرامہ حسین دی تڑت راضی ہوئے جتنے مندے وین کر کے رو دے پہو جے ویلے ستوہ امام موسا قاضم نمائے توڑے جو زیدہ سراز ہکوری آن پھے اٹھین بات جہن پھین بغدہ آتے پاس موگر کیا دن ہائے اوہ میں دکھے دی بابا آباز آن دکھان دی کر دریہ تو ہی میں گنے ملا جنہ جناب آسمے کو پتہ لگے جلدی درار پھیوٹ گھولائیے پڑکیڑا پندہ جنہیں جملے تہین کرسی پھیوٹ نے کہا دیا بابا انہیں سجڑے کو آگ میں نے پہڑے چھوٹھی ونجین آباز آن بچڑا وجہ کیا ہے موت ماتم کر گیا دیا بابا میں بطول دینا آمیں یکی جنماتم ترے مدھمیں جب آدھت زدگی ہوئے ممبر دکس ہمیں سارے لفت چھوٹ دینا جدا جناب اب وصیر کو پتہ لگے جلدی درار پھیوٹ لینا آکھیں شہزادے دے قدمتے جھن پینا ہاتھ ون کیا دن میں گمعاف کرے ساگوھڑ پتہ لگایا دوساڑے ستوائی مموسا گازن پھدرے آباز آن در درو میں تا دی دیکھ گھر گھر ونیا جڑا چھوٹیا دھیا دے پھیوے تھے جے مل دھی دنا میں آئی میں دامن کچھ کیا یہ آدھیا میں نے تو ہاتھ وانیوں میں پھوچھ دیا بابے تنال سم بھئے گلچ بھائے پاک روڑوں کے پھیا دیے جے وقت اخیر ردا ہے بابا یا گالم کو سمجھ خزینت القصائد جناب خان غلام عباس خان فریدکا صاحب زاکرِ عالی باہم مدہِ عالِ محمد سایدِ موری افتو مدہ خان بزرگِ محترم عزتِ ماب جناب رفیق لوہر صاحب ممبر تے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اوپرسن سارے زاکرین انشاءاللہ اوپرسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن والی کل حجد ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا بائے ہی فی حاض ساتاں وفی کل ساتاں من سات لیل ونہاراں ولیاں وحافظاں وقائدہ وناصراں ودلیلاں وَاِنَا عَتَّا تُسْكِنَا وَرْزَكَةَهُمَّتُ مَتَّئَوْ فِيهَا طَوِيلًا یا کاشفِ الْكَرْبِ اَنْ وَجْحِلْحُسَيْنِ ایکشِ کَرْبِ وَكَرْبَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِ عَقِقَ الْحُسَيْنِ اللہمَا مُسَخِرَا سَاخِرْ لِكُلِّ مَخْلُقَاتِ عَجَبُوا یا جِبْرَئِيلِ بِحَقِقِ يَبَاسَتُ يَبَدُوحَ اللہمَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَوْلِ مُحَمَّنِ وَعَجِّلْ فَرَجَالِمَا سلوات پر اپا کریں مولاِ کَينات وَاڈَا ٹُرَا يَاسْ مُقَدَّس مَقَامتِ مَنْدُورِ مقبول فرمائے جتنے مومنین دور یا نظیب توں مرد زائن مولا تو اڈے دلی خواہشات پوری کریں نا میرے غلام با زائن اعلان سنننے ہیں سید ریاض سہن شاہ موشا لے دا شکر دا مروم زاکرہ مدلی ملانگ دا پترہ اپیرین میرے تیمہ اینہ دے در دا نوکہ رہا صبح آٹھ وجہ دا بیٹھا بس دعا تے عمر جدو تک سائیاں دا نہیں ہون دا اتنے تا ہی حادری نہیں لگ دی سلوات پڑھو پاکہ دی ذات ہے زیادہ دیر پڑھنا نہیں اجازتیں لوکری شروع کرو بسم اللہ سلوات پڑھنا نہیں موسیقی 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 سلوات پڑو سردار دیرات بس خطوہ اتنا کافی روایی تیک پہن موسیقی 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 حیدر کے دشمنوں پہ تبرا کیا کرو نرمار امیر دنامدہ موسیقی بس ٹائمی اتنا ہے جہ زندگی مولا دیتی تی وقت انشاءاللہ حاضری پوری دسائن حاضری ہو گئی بس گویا دیوار کابیدی دیگر کو ڈھل گئی کس دارے آہ حسین بی بی ڈہ دی رہ گئی گھر ہوتا وطن مدینہ چلتی گدائی کو دو گز بھی نہ ملا پہناتی بھائی کو تے جدہ مومن دی اکھا واس پہن دی انا پردے دے اندیر خالی ولی اوہ حسین آبان دی تے مومن دے حق کئی دعا کر دی بی بی آ دی جدہ رو پونائے ہو رازی پوندی جڑی فیدک تو واپس آئی جدہ رو پونائے ہو رازی پوندی جڑی فیدک تو واپس آئی تو بچیاں نال آباد بیٹھائیں بی بی وستی جھوگ لٹائیں دھل بخت گیا ہا زینب دا جدہ ڈٹھی بیوا بھر جائی دو بچڑے دے کے ویر دا صدقہ منی وہ تقدیر الہی دھامی دا دے ڈلیا ہے سارا گھنٹے دا مضمون چھوڑ دیتا ہے صرف ایک بند پڑھنا دھامی دا دے ڈلنا ایک سوار ڈلیا ہے سوار دا ڈلنا ایک زین ڈلنی ہے زین دا ڈلنا ایک سوار ڈلیا ہے سوار دا ڈلنا چمٹ مستور دے سر تچادر ڈل گئی تیرہ زربان دے نال بڑا امام کس گیا جائے وے لے امام دا سر ہویا نا جدہ اس کمینِ عمر ابن سعج نے اعلان کیتا ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول کو بس انہ کمینیا انہ اگ لائیے سادات دے خیمے آنو جی میں شکاری جنگل میں رہندہ صرف ایک بند پڑھنا جدو الاغ لگیئے نا تا میری آلی حسین بھراد یتیم چاہ کے ٹپے دی گیٹ نالہ کھڑیئے جناب سجاد کو باؤں اوکھا چاہ کے ٹپے دی گیٹ نال تے وقت میری آلی حسین دا مقتلہ لے پاسے مو پھر گیا ہے حقل مار کے آدھی عباس اکبر حسین بھی جواب نہیں ملیا تا بی بی نجف دے پاسے مو پھر گیتا ہے بی بی آدھی ایل نہیں اگر بج دیو تڑی آدھی یا تو تے سٹی کل بابا تک کے شولے لے و جدہ سڑ گئے خیم تے ساکا تُو جام دے سارے بائی بل دی با بی چی آل دی کسائد جناب زوار غلام عباس خان فریدکا صاحب انہ دے بعد جناب خطیب آل محمد جناب وقاس حسن وقاس صاحب سرگودہ ملک امیر حسین جعفری باوثیت خدا بخشا کیسر بخاری مقدوم پاکستان جناب مقدوم باوثنالین عباس بخاری ٹھیک اٹھ وجے انشاءاللہ باب الحوائی سرکار غازی عباس دا علم برامند کروے سن اس علاوہ بیر خان اسکر خان بلود صاحب آف گروڈ کافی دیر تو وہ بھی موجود ہیں انشاءاللہ سارے مولاد مدا خان پڑھ سن شایر جناب آصف کمال حیدر صاحب بانیین مجلس دے انشاءاللہ وہ بھی پڑھ سن بارعظمت آل محمد بلانتر سلام تکلیف کرو حریت سلام دے بار میں تاجدار دے ظہور سلامتی باست بلانتر سلام بارے سے زمانہ دی سلامتی و ظہور واسطے بارے دیگر بلانتر صلوات بر محمد و علم بانیان سفہ ازادی محنت دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے اچے آوار نال سلام مولا کائنات تورا قبول فرماؤے مانیان مجلس دی صاف امرات مشاہی قبول فرماؤے بڑی محنت اندی بانی دی اس ظالم دور بڑی مہگائی یہ بڑا خرچہ ہند مولا تورا قبول فرماؤے ملک پاکستان دے کافی جا کر سنی بیٹھے ہو مہت وڈا پرانا دعا گو خادمہ اگر آکھتا مولا حسین اللہ صلی اللہ سلام دے ذکر دیا پانج منٹ سات منٹ جی بادت سمجھ کے پر لگو ایک سنی